ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ پرائمری اور انسیکنڈری ہیلتھ کے تحت سکولوں میں کرونا ٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے سکول ایڈوکیشن کی ہدایت پر گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مارڈل ٹاؤن میں پچاس طلبہ کے کرونا ٹیسٹ کے گئے ہیں مسید اپڈیٹس جاننگ کے جنید ریاستے جی جنید بتا ہی گا جی سکتا ہم مارڈل ٹاؤن میں موجود ہیں گورنمنٹ ای پی ایس بوائز ہائی سکول میں جہاں پر رینڈم ٹیسٹنگ جو کہ حکومت کی جانب سے ہی ہدایت کی گئی تھی کہ مختلف سکولوں میں جو کہ منتخب کیے گے سکول ہوں گے وہاں پر جو ہے کرونا کے رینڈم ٹیسٹنگ کی جائے گی اور اسی والے سے ہم بات کریں گے انوائرمنٹ انسپیکٹر ختیجہ انائیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں یہ پرائمری اور سکنڈری ہیلتھ کی طرف سے سیکٹری صاحب کی انسٹرکشنز تھیں کہ جیسے ہی سکولز ری اوپن ہوتے ہیں کارنٹائن پریئٹس کے بعد تو سکولز کی سیلیکشن کر کے وہاں پر فائی پرسنٹ بچوں کی رینڈم سیمپلنگ کریں گے تو اس سے پہلے ہم نے شہدہ ای پی ایس گرل سکول اور گورنمنٹ وومن کالیج مورڈل ٹاؤن میں سیمپلنگ کر لی ہے اور آج ہماری ٹرن جو ہے یہ ای پی ایس بوائی سکول میں ہے یہاں پہ بھی آج ہم فائی پرسنٹ سیمپلز جو ہیں وہ جب ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم نیکس سکول میں موو کر جائیں گے کتنے دن لگتے ہیں ریپورٹ آنے میں اور جب کوئی ریپورٹ آتی ہے تو اس کو صرف آگاہ کیا جاتا ہے یا اس کمرے کو سیل کرتے ہیں 24 to 48 آرز لگتے ہیں سیمپلنگ آنے میں اور ریپورٹ آنے میں اور جیسے ہی ریپورٹ آتی ہے ہم کنسرن کو انفارم کر دیتے ہیں اگر تو پوزیٹیو ہوتی ہے تو پھر اس کے ایس او پی کے مطابق پروٹوکل پالو کر کے ان کو ہوم آئیسولیٹ کیا جاتا ہے اور اگر ریپورٹ نیگیٹیو ہوتی ہے تو پھر آئیسولیشن کی ضوعت نہیں ہوتی ہمیں بات سنی ختیجہ انیر جو کہ انسپیکٹر ہیں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ رینڈم ٹیسٹنگ کی جاری ہے اور یہ ریپورٹ جو ہے 24 گھنٹے میں آتی ہے اور اس کے مطابق جو ریپورٹ ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے اوپر جو ہے وہ فال آکھ کیا ہے ٹھیک ایسولی ایدریاز اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ